پریانا ویڈاللس اکشا بورڈ نے ان چھاتروں کے لیے جو اس سال نوویں دسویں گیارویں اور بارویں ککشا میں ہوئے ہیں ان چھاتروں کے لیے سیسن دو ہزار چوبیس پچیس یعنی کی اس سال کے لیے سلیبس اور کوشن پیپر ڈیزائن جاری کر دیا ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس سال آپ کو کیا پڑھنا ہے اور آپ کا کوشن پیپر کیسا آئے گا میں آپ کو اپنے چینل کے اوپر سبھی سبجیکٹ کے سلیبس اور کوشن پیپر ڈیزائن کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے پڑھنے کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب ویڈیو اپلوڈ ہو ہر ایک سبجیکٹ کی تو اس کا نوٹفیکیسن آپ کو مل جائے اب میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دسویں ککشا کا ویڈیان ویسے کا سیسن دو ہزار چوبیس اور پچیس کے لیے یعنی کی اس سال کے لیے جو سلیبس اور کوشن پیپر ڈیزائن جاری ہوا ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کیا پڑھنا ہے اور کیسا پیپر آئے گا اس کے بارے میں بتاتا ہوں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہریانہ ویڈیاللے سکسہ بورڈ کا ہے سیسن دو ہزار چوبیس اور پچیس کے لیے ہے یعنی کی کرنٹ سیسن کا ہے اس سال کے لیے ہے ککشا دسویں کا ہے ویڈیان ویسے کا ہے اور یہ پیپر کا کوڈ ہے ویڈیان کا تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے شروعات کے اندر کی آپ کا ساٹھ نمبر کا تھیوری کا پیپر ہوگا بیس نمبر کے آپ کی پریکٹیکل ہوگی اور بیس نمبر ان انٹرنل ایسیسمنٹ کے ملیں گے اور اس سال جو ہے انٹرنل ایسیسمنٹ میں اچھے انک لینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا جو ہے اب آپ جو ہے دسویں ککشا میں ہو گئی ہیں پچھلے سال نومی کے جب آپ نے ایگزام دیے تھے تو اسی میں سے آپ کو اسی میں سے آپ کو ستائیس نمبر لینے تھے پاس ہونے کے لیے لیکن دسویں ککشا میں نیا نیم لاغو ہو چکا ہے جو اس سال بھی لاغو ہے اور آپ جب دو ہزار پچیس کے اندر ایگزام دیں گے تب بھی یہ لاغو رہے گا اب کیا کرنا ہے آپ کو اگر آپ کو ٹیچر انٹرنل ایسیسمنٹ میں بیس نمبر پورے دے دے گا اگر دسویں ککشا میں تو آپ کو اسی میں سے کیول تیرہ نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے یعنی کہ اب جو ہے ستائیس نمبر نہیں چاہیے کیونکہ اس سال ہریانہ بورڈ نے یہ نیم بنا دیا ہے کہ انٹرنل ایسیسمنٹ کے بیس نمبر اور تھیوری کے اگر تیرہ نمبر ملا کے تیتیس نمبر ہو جاتے ہیں تو آپ اس سبجیکٹ میں پاس ہو جاؤ گے تو اس لیے جو ہے انٹرنل ایسیسمنٹ کے نمبر لینا تیچر سے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بیس نمبر انٹرنل ایسیسمنٹ کے آپ کے تیچر آپ کو دیتے ہیں اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پریکٹیکل میں کس طرح سے پریکٹیکل آئے گا آپ کا چھے چھے نمبر کے دو پریکٹیکل ہوں گے تین نمبر کی جو ہے ایک ایکٹیویٹی ہوگی دو نمبر کی آپ کی جو پریکٹیکل فائل ہے اس کے دو نمبر ملیں گے آپ کو اور تین نمبر کا جو ہے اورل ٹیسٹ یعنی کی موکھک پریکٹیکل ہوگی تو اس طرح سے بیس نمبر کا جو ہے آپ کا سائنس کا پریکٹیکل ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا گیا ہے انٹرنل ایسیسمنٹ کے جو بیس نمبر ہیں وہ آپ کو کیسے ملیں گے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ چار نمبر آپ کو جو آپ کے دو سیٹ کے ایکزام ہوں گے یعنی کی سال میں دو بار آپ کے سیٹ کے ایکزام ہوں گے ان ایکزام میں جو آپ کے نمبر ہیں اس کے آدھار پر آپ کو چار نمبر ملیں گے اس کے بعد دو نمبر کا آپ کا جو ہے ایک اردوارسی پریکٹیکل ہوں گے یعنی کی ہافی ارلی جو آپ نے نائنٹھ کے اندر بھی ایکزام دیئے تھے وہ ایکزام دھسویں میں بھی ہوں گے اس کے بعد دو نمبر جو ہے دو نمبر کے لیے آپ کی پری بورڈ کی ایکزام ہوں گے یعنی کی بورڈ ایکزام سے پہلے ہریانہ بورڈ جو ہے آپ کے پری بورڈ کے ایکزام بھی لے گا تو دو نمبر اس کے ملیں گے تو چار اور دو چھے اور دو آٹھ اس کے بعد دو نمبر ملیں گے آپ کو آپ کی ککسہ کے اندر جو آپ کی بھاگی اداری ہے اس کے انوشار ٹیچر آپ کو دے گا اور پانچ نمبر جو ہیں چھاتروں کو ایک پریوزنا کاریہ دیا جائے گا جس کا انتیم آنترک ملنکن کے لیے پانچ انکہ بھرانک ہو گیا کی پانچ نمبر اس کو دے جائیں گے اور پانچ نمبر جو ہیں آپ کی سال بر جو اٹینڈنس ہیں اس کے انوشار ملیں گے تو اس طرح سے جو ہے آپ کے پورے بیس نمبر بن جاتے ہیں انٹرنل ایسیسمنٹ کے جو آپ کو ٹیچر دے گا تو چار نمبر تو یہاں پر سیٹ کے تھے دو نمبر اردوارسی پریقصہ کے دو نمبر یہاں پر پریبورڈ کے چار دو چھے اور دو آٹھ اس کے بعد دو نمبر یہ ہیں دس اور پانچ اور پانچ دس نمبر یہ ہیں تو اس طرح سے بیس نمبر کا آپ کا انٹرنل ایسیسمنٹ ہوگا جو آپ کو ٹیچر نمبر دے گا اس کے بعد سلیبس کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں پر سلیبس جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ وہ پارٹ ہے جو آپ کو پڑھنے ہیں رسائنک پدارت پرکرتی اور ویوار بیس نمبر کے کوش سنائیں گے ان پارٹھوں سے اس کے بعد جیو جگت کے ہیں یہ پارٹ ہیں اٹھارہ نمبر کے کوش سنائیں گے اس میں سے اس کے بعد اگلا ہے پرکرتی گھٹنائے یہ پارٹ ہے اس میں سے دس نمبر کے کوش سنائیں گے ویدود کے پرباو یہ دو پارٹ ہے اس میں سے دس نمبر کے کوش سنائیں گے اور ایک پرکرتی سنسادن کا ہے جس پارٹ کا نام ہے ہمارا پریابرن اس میں سے دو نمبر کے کوش سنائیں گے تو اس طرح سے جو ہے ساٹھ نمبر کا آپ کا پیپر آئے گا اور ٹوٹل یہ تیرہ پارٹ ہیں جو یہ ہے یہ ٹوٹل تیرہ پارٹ ہیں یہاں پر پارٹ کے نام بتائے ہیں اور اس کے اندر جو یونٹ ہے جو آپ کو پڑھنی ہے یونٹ کے نام ہے یہ یہ دوسرا پارٹ ہے اور اس کے اندر کیا چیز آپ کو پڑھنی ہے سب یونٹ کے نام ہے یہ اس کے بعد یہ تیسرا پارٹ ہے اس کے بعد ہے یہ چوتھا پارٹ اس کے بعد پانچوا اس کے بعد ہے یہ چھٹا پارٹ اور اس کے بعد ہے ساتوا پٹھوں کے نام اور اس کی سب یونٹ یہاں پر دی گئی ہیں نوہ پارٹ ہے ویڈیو کو پوجھ کر کے آپ تو ان سبھی ڈیٹیلز کو پڑھ سکتے ہیں دسوہ پارٹ اس کے بعد ہے گیاروہ پارٹ باروہ اور یہ ہے تیروہ اور پریکٹیکل کے لیے جو سلیبس ہے یہ وہ سلیبس ہے یہ سارا سلیبس جو ہے پریکٹیکل کا یعنی کی جب آپ کا پریکٹیکل ہوگا تو اس سمعے پر جو چیزیں آپ سے پوچھے جائیں گے یہ وہ ساری ٹوپک ہیں یہ اس کے بعد یہاں پر کوششن پیپر ڈیزائن بتایا گیا ہے یعنی کیا آپ کا کوششن پیپر کیسا آئے گا اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کے ایک ایک نمبر والے پندرہ کوششن آئیں گے اور وہ پندرہ کوششن جو ہے کس طرح سے آئیں گے چھین تو آئیں گے ملٹیپل چوئس کوششن تین آئیں گے فیل اندہ بلینکس والے رکس تھان برنے والے اور تین کوششن آئیں گے جن کا آنسر آپ کو ایک سبت کے اندر لکھنا ہے اور تین کوششن آئیں گے ابھی کتھن اور کارن والے جیسا کہ آپ نے نومی ککسہ کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ نئے الگ طرح کے کوششن پوچھے گئے تھے جس کے اندر ایک ابھی کتھن تھا اور ایک کارن تھا تو یہ وہ والے کوششن ہے تو ٹوٹل پندرہ نمبر کے یہ کوششن آئیں گے اس کے بعد دو دو نمبر کے چھے کوششن آئیں گے تو بارہ نمبر کے یہ دو نمبر والے کوششن آئیں گے اس کے بعد تین نمبر کے جو ہیں تین تین نمبر والے چھے کوششن آئیں گے تو اٹھارہ نمبر کے یہ کوششن ہے اور پانچ پانچ نمبر کے تین کوششن آئیں گے پندرہ نمبر یہ ہے تو اس طرح سے جو ہے ٹوٹل آپ کا ساٹھ نمبر کا پیپر بنے گا تو یہ تھا آپ کا ککسہ دسمی کا ویجان ویسے کا سلیبس اور کوسچن پیپر ڈیجائن جس سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوا کی سلیبس کیا ہے اور کس طرح کا کوسچن پیپر آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بلن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے کیونکہ میں آپ کو اپنے چینل پر سبھی سبجیکٹ کے سلیبس اور کوسچن پیپر ڈیجائن کے بارے میں بتاؤں گا